پوٹینشل ڈیفرنس ان سیریز سرکٹ پر بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس نومیریکل کسٹینز کی طرح جسٹ اس پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح پوٹینشل جو ہے وہ ڈراپ ہوتا ہے ریزیسٹرز میں اگر ہم ان کو سیریز کمبینیشن میں لگائے ریزیسٹرز کو یعنی یہاں پر ہم پرابلم سالو نہیں کریں گے اس کو جسٹ ہم ڈسکس کریں گے 2 ریزیسٹرز having resistances of 3 omega and 4 omega are connected in series یہ دو ریزیسٹرز ہیں یہاں پر ہم ڈرا کر لیتے ہیں دیکھیں یہ بیٹری اب ڈرا کر لیں یہاں سے بیٹری یہ بیٹری کا sign آ گیا سیمبل یہ ایک کو پوزٹیو ہائیر کو اور اس لوگر کو نیگٹیو لے لیں دو ترمینلز اب دیکھیں دو ہم نے ریزیسٹرز لیے ہیں دو ریزیسٹرز ان کو ڈرا کرتا ہوں چونکہ سیریز میں ہے سو ہم ان دونوں کو end to end connect کریں گے یہ دیکھیں دو ریزیسٹرز ہیں ایک یہ ریزیسٹر اور ایک یہ دونوں کو ہم نے سیریز میں connect کیا ہوا ہے ایک ہے 3 omega اور ایک ہے 4 omega اب اپنی چائز کے مطابق کسی کو بھی 3 omega لے سکتے ہیں دیکھیں یہ میں لیتا ہوں 3 omega 3 omega and یہ ہے 4 omega are connected in series an emf source of 12 volts supplies energy یعنی جو بیٹری ہے ایکچولی وہ source ہے یہاں پر جو کہ انرجی سپلائے کرتی ہے سو اس کا emf کتنا ہے 12 volts 12 volts یعنی ایکچولی جو voltage ہے اس کی وہ ہے 12 volts move the charges round the circuit یعنی جب یہ energy provide کرتی ہے بیٹری جو cell ہے سو اس energy کی وجہ سے charges کیا کرتے ہیں اس circuit میں move کرتے ہیں یعنی اگر بیٹری ان کو energy provide نہیں کرتی سو پھر circuit میں charges move نہیں کر سکتے کی specific direction میں discuss the potential drop across each resistor تو ہم نے یہ discuss کرنا ہے کہ ہر ایک جو resistor ہے resistor 1 ایک کو آپ resistor 1 کہہ سکتے ہیں R1 اور دوسرا resistor 2 اس کو کہہ سکتے ہیں R2 سو دونوں میں ایک کیسہ جو potential drop ہے وہ کتنا drop ہوگا کس mechanism کے طرح وہ drop ہوگا فرسٹ افال اس کو ہم اسی طرح اگین gravitational field سے analogous example سے discuss کرتے ہیں آپ consider کر لیں اگین earth surface یا آپ earth surface consider کر لیں ground ہے یہاں پر height ہے 0 سو جب آپ دیکھیں 0 height سے کسی object کو اٹھاتے ہیں یہ میں ایک block لے لیتا ہوں جس کا mass ہے m اب جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں اوپر اوپر لے جاتے ہیں کسی specific height پر سو دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ جو earth gravity ہے actually وہ اس object کو نیچے کی طرف attract کرتی ہے اور ہم اس کو اوپر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں سو کیا ہوگا پھر ہم اس پر external force apply کریں گے یا ہم new کہہ سکتے ہیں simply کہ ہم اس پر work done کریں گے against the gravity gravity اس کو نیچے کی طرف attract کر رہی ہے ہم اس پر against the gravity اوپر کی طرف force apply کریں گے سو اوپر کی طرف ہم work done کریں گے اب جو work done اب کرتے ہیں دیکھیں actually جو force ہم apply کریں گے وہ against the weight ہوگا اور weight ہمارے پاس mg کے equal اب یہ اتنا force ہم apply کریں گے اتنا force اور اس کو ہم کسی خاص height پر لے جاتے ہیں let's suppose یہ h height ہے سو ہم کہتے ہیں کہ اتنا force ہم نے apply کیا mg اور h height اس نے cover کیا سو یہ actually total جو work done ہے اس کا وہ آ جائے گا mg h کے equal mg h یہ work done آ جائے گا اور اس کو ہم لے سکتے ہیں اتنی ہی potential energy اس میں store ہو جائے گی جتنا work done ہو جائے اتنی اس میں potential energy store ہو جائے گی سو اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر اس میں جتنا work done آپ نے کیا یہاں پر لے آنے کے لئے اتنی اس میں potential energy store ہو گئی اب یہی potential energy جو ہے وہ نیچے drop ہونے میں یہی potential energy ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہی utilize ہوتی ہے پھر جو جو ان دو points کے درمیان difference ہے یعنی یہاں پر suppose potential energy ہے 50 joules potential energy 50 joules ہے اور یہاں پر ہے 0 joules تو دیکھیں ان دونوں میں فرق ہے difference ہے potential میں ایک 0 ہے اور ایک 50 ہے سو دونوں میں difference کتنا ہے 50 joules کا difference ہے تو جب آپ اس کو اوپر لے جاتے ہیں آپ نے اس کو 50 joules energy provide کی جب وہ نیچے آتے ہیں object نیچے آتا ہے سو تب یہی energy 50 joules energy وہ again utilize کرتا ہے یعنی یہاں سے یہاں تک آنے کے لئے وہ کتنی energy utilize کرے گا یہی 50 joules energy utilize کرے گا یعنی 50 joules آپ نے اس کو provide کی اس کو اب ایک circuit consider کر لے تو جب وہ again اس point پر آتا ہے یہی energy utilize کرے گا بلکل اسی طرح یہاں پر جب charges کو battery energy provide کرتی یعنی یہاں پر positive charge آپ consider کر لیں batteries کو negative سے lower potential سے higher کی طرف لے جاتی ہے یہاں پر batteries کو لے آتی ہے جس طرح کہ ہم نے یہاں پر دیکھیں lower سے potential سے higher کی طرف اس body کو displace کیا بلکل اسی طرح battery بھی lower سے higher کی طرف لے جاتی ہے lower سے higher کی طرف لے جانے کی لے کیا ہو گا اس پر work done ہو گا electrical work done اور actually یہ electrical work done پھر store ہوگا کس فارم میں electrical potential energy فارم میں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو work done اس charge کے اوپر battery کرتی ہے work done per unit charge اس کو پھر ہم کیا کہتے EMF تو آئے گا یہاں سے lower potential کی طرف آئے گا یوں اس circuit میں اتنی ہی اس کی potential again drop ہوگی بلکل اسی طرح جتنی potential آپ نے اس کو دی تھی اور body نیچے آتی تو وہ potential drop ہوتا ہے بلکل اسی طرح یہاں پر بھی جو battery potential اس کو provide کرتی ہے higher potential پر اس کو لے جاتی چارج کو وہ potential جب وہ واپس آتے lower پر تو وہ potential drop کرتا ہے دو resistor ہم نے لئے ہے جب battery EMF given 12V اس کا مطبی ہے کہ یہاں پر ان دو terminals کے درمیان جو ڈیفرنس ہے 12V کا ہے جب charge higher سے lower کی طرف آئے گا اس میں decrease آئے گا reduction ہو گا یہاں پر جب charge یہاں سے move کرے گا پہلے اس resistor سے پاس ہوگا اس resistor سے پاس ہوتا ہے اس میں potential drop ہو جاتا ہے کم ہو جاتے potential جب اس سے پاس ہوتا ہے پھر اور جو potential رہتا ہے وہ بھی drop ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں total جو potential drop ہوگا وہ 12 volts کا ہوگا چونکہ اس کے ساتھ total potential difference ہے 12 volts کا potential difference ہے جب charge move کرے گا lower potential کی طرف اتنا ہی potential drop کرے گا یعنی جب charge higher سے lower کی طرف آئے گا اس میں drop کتنا آئے 12 volts کا total so جو total drop آئے گا وہ actually یہاں پر divide ہو جائے گا کچھ اس میں drop آئے گا اس میں کچھ drop ہوگا کچھ اس میں drop ہوگا لیکن جو resistor زیادہ ہے جس کی resistance اس میں زیادہ potential drop ہوگا اور اس میں کم potential drop ہوگا ہم یوں ہمارے پاس discussion ہوگا 4 resistor 4 omega resistor میں لیکن total کتنا drop ہوگا total drop ہوگا 12 volts کا اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ اس میں 6 volt drop ہوگا اور اس میں 6 volt drop ہوگا پھر یہ reasonable نہیں ہوگا کیوں چونکہ دونوں جو ہیں different resistors ہیں اس لئے ان equal potential drop نہیں ہوگا بلکہ اس میں کم potential drop ہوگا اس میں زیادہ drop ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 5 3 جو بھی ہو اور اس میں 6 سے زیادہ ہوگا 7 8 9 جتنا بھی drop ہوگا لیکن total ان دونوں کا sum ہوگا وہ ہمارے پاس equal ہوگا کتنا potential drop ہوگا total circuit میں 12 volts اور وہ depend کرتا ہے پھر current کے اوپر کی کتنا current اس میں flow کر رہے سرکٹ میں ہم اس سے calculate کر سکتے ہیں کہ ہر ایک میں کتنا potential drop ہوگا